موام شوٹو موٹے اچھے برکالے گر بڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ چلی بھی آج کی نیوز کے رہے بڑھتے ہیں فرش فولوم بات کرتے ہیں دنانیر موبین کے بارے میں جن کو ابھی بہت زیادہ ہیٹ مل رہی ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو فلسطین اسرائیل کا سارا سین پتا ہے اس میں وہ فلسطین کو سپورٹ کر رہی تھی جس سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک ایسی سٹوری بھی شیئر کی مطلب کہ فلسطین کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے کافی کام کھو دیا جس سے ان کو فرق بھی نہیں پڑتا تو ان کی یہی سٹیٹمنٹ کافی زیادہ وائرل ہونے لگی جس پر بہت ساری لوگ ان کو ہیٹ بھی دینے لگے کہ آپ کو کون سے ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی آفرز آئی ہیں جو آپ کو فلسطین سپورٹ کرنے کی وجہ سے نہیں ملی جیسے کہ مطیرہ نے کہا تو انہی کے ریپلائی میں کافی لوگ ان کو یہ بھی بولنے لگے کہ آپ مین ہو رہی ہو یہاں پہ جس کا ریپلائی کرتے ہوئے مطیرہ نے کہا ایسا ہی ایک اور کومنٹ آیا کہ کون آپ کو کام دینے سے منع کر رہے کیونکہ آپ فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہو جس پر بلال راشد نے کہا ایسے ہی اور بھی کافی سارے کومنٹس تھے جیسے کہ پاکستان سپورٹ پیلسٹائن اینڈ باجی کو پاکستان سے باہر کسی نے گھاس نہیں ڈالی آج تک اسی پر ریائٹ کرتے ہو فرکان شیک نے کہا باجی آپ ہالی ووڈ میں نہیں ہم کے ڈراموں میں ہو مطلب کچھ بھی اس ٹاپک کو لے کر تو کلاؤٹ نہ لو اور ایسے ہی اور بھی بہت سارے کومنٹس تھے باقی اس سب پر آپ لوگ کیا سوچتے ہو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلی بھی اگلی نیوز کے ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ آزم خان کے بارے میں تو ابھی جو نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ چل رہا ہے اس میں آزم خان نے اپنے بیٹ پر فلسطین کا سٹیکر لگایا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو ففٹی پرسنٹ میچ فیس کا فائن ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ان کو سسپنشن کی وارننگ بھی دی گئی ہے اگر انہوں نے دوبارہ سے یہ سٹیکر لگایا تو اسی پر ریائٹ کرتے ہو فرکان شیک نے کہا شیم آن کرکٹ بورڈ فر گیونگ فائن ٹو آزم خان بغیرت پی سی بی کشمیر کے جھنڈے پہ بھی فائن دوگے بکے ہوئے ہو جواریوں اور کتنا بکوگے حرام خورو چلی بھی اگلی نیوز کے ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ وقار زکا اور ندہ یاسر کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں ان کی ساری کانٹروورسی وغیرہ ایکسپلین کی تھی تو اب اسی کے بعد وقار زکا نے ندہ یاسر کو ایکسپوز کرتے ہوئے ایک اور سٹوری شیئر کی جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو فیک ایکٹنگ کرنے کو بھی بولا گیا تھا ایک بار ندہ یاسر کی طرف سے مطلب فیک جن آنے کی ایکٹنگ کریں تاکہ شو کو تھوڑا اور انٹرسٹنگ بنایا جائے آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا اوکے سو کانٹیکس یہ تھا کہ موردنگ شو پہر مجھے یہ بولاتے ہیں اور میں نے کہا یار میں نارمل انٹرویو نہیں دوں گا کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں ایک جن لاسکتا ہے میں اس زمانے میں بڑی ریسرچ کر رہا تھا موکلات پہ جننات پہ ہمزاد پہ اور دنیا ٹریول کر رہا ہوتا تھا علومناٹیز اور اس سب چکر میں بہت میری ریسرچ تھی اس کے اوپر بہت ویڈیوز تھی جو میں نے آج تک ریلیس نہیں کی تو میں نے کہا کہ اس پہ شو کرتے ہیں تو یہ مجھے پتا کیا کہتی ہیں تم فیک ایکٹنگ کرنا کہ تم پہ جن آگیا ہے میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا اچھا میں دکھاتا ہوں پرومو کیا تھا ابھی خدا کی قسم کو ان سے پوچھ لے کیسا ہوا کے نہیں ہوا پریسی بار وکار زکا نے تابش آشمی سے بھی ایک سوال پوچھا اب خود سن لے اس پر انہوں نے کیا کہا بات سن لے تابش یہ ایک بات تم بتاؤ یہ نیدہ یاسر کے ٹائم پر میری فوٹو لگانے کی کیا ضرورت تھی میرے سے پندرہ سال جو ہے وہ خاتون بڑھی ہے تو مطلب کم سے کم ففٹی سے اوپر کی ہے تو وہ آپ نے کیوں میری اس میں کیوں لگائی میری تصویر اے آر وائی کے برے سے لگائی ہوگی بڑا چلاک ہے یہ قسم خدا کی اس کو پتا تھا کہ پہلے انسیڈنٹ کیا ہوا ہے یہ بولے گا بہت تیز ویری ویری سمارٹ اس کو پتا تھا میں یہ لگاؤں گا نیدہ یاسر بولے گی کیونکہ میں نے مہم چلا ہی ہے نیدہ یاسر کو نکلوانے کے لیے میں ابھی بھی کہتا ہوں سے نکال کے نئی لڑکی لانی چاہیے لیکن تابعی بھی ایک بات بتائیں اتنی پیاری ویری موڈلز آتی ہیں اس نے میری شکل کیوں نہیں لگا تھا یہ ویڈیوز تک پہنچاؤ میری چلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ نسار چرسی تکہ کے آنر کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی ان کو ایک بار اریسٹ کر لیا گیا تھا ایک لڑکی کو ہریس کرنے کے کیس پہ اور ابھی ایک اور فورنر کے ساتھ ان کی ایک انڈیسنٹ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے بعد ان کو دوبارہ سے اریسٹ کر لیا گیا ہے اور وہ یہ والی ویڈیو تھی چلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ ادنان حاشمی کے بارے میں تو آج کل سوشل میڈیا پر ایک نیا ٹرینڈ آ چکا ہے جس میں ڈیجیٹل بھیکاری بھی آ چکے ہیں تو انہی سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی آپ خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا آج کل سوشل میڈیا پر نیا ٹرینڈ آ رہا ہے دیکھو ذرا جسے اور لوگ یہاں پر گفت بھی بھی بھیج رہے ہیں یہ دیکھو اور اس شکل کی غور سے دیکھو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مرد ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا طریقہ ہے ڈیجیٹل بھیکاری بننے کا آن لین آ کے بھیق مانگنے کا سوشنی کی بات یہ کہ یہ سارے ٹرینڈ پاکستان کی طرف سے سٹارٹ کیوں ہوتے ہیں کسی میں کیا خوب میسج کے یہاں پر کیا رزاد چاہے والا کو چاہیے کہ اس ٹرینڈ کے اوپر بھی کوئی ورچول بیگنگ کا کورس لانچ کر دے آپ لوگ کیا خیال ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کب صدرے گی چلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ مسٹر جے پلیز کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ مسٹر جے پلیز نے اپنی انگیجمنٹ کا پرینک کیا تھا اپنی آڈینس کے ساتھ تو اسی سے ریلیٹیڈ ابھی انہوں نے ریویل کرتے ہوئے یہ سٹوری شیئر کی کیمرہ میں دیکھ کر ہاتھ ہلا دیں ہم عوام کو پرینک ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے سارا میسج پڑھ لیا الحمدللہ یہ تو سارا کچھ پڑھ لیا اس لئے کہتے ہیں میسج پورے پڑھنے چاہیے کوسکپ نہیں کرتے تین چار لائنیں پڑھ کے پیسلے بھی نہیں پہنچتے جارو پاس آو پلیز ڈونٹ وری آباوٹ برنگنگ اینی گیوٹس توفل آنے کی ضرورت نہیں ہے سنس اٹس شارٹ نوٹس کیونکہ میں نے کم ٹائم پر سب کو بتایا ہے تو توفل آنے کی ضرورت نہیں ہے جس برنگ می سمون میلی کوئی لاؤ آئی کن گیٹ انگیج ٹو کہ کوئی لاؤ جسے میں کر سکوں منگنی خوب ٹو سی یو سب لفظوں کا کھیل ہوتا استاد چلی بھی اگلی نیوز کی آرہم بات کرتے ہیں جو کہ ارشد ریلز کے بارے میں ریسنٹلی ارشد ریلز نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہو بتایا کہ ان کا فون چوری ہو چکا ہے تو وہی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ سب کیسے ہوا آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیرے سے ہیں ہمارے ساتھ ایک خالصہ پیش آگیا جسے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا میں اور میری بیگم بزار گئے تھے گئی رات اور واپسی پر چوروں نے گھاؤں کے قریب ہی ناکہ لگایا ہوا تھا ہم سے پہلے کافی لوگوں کو لوٹ چکے تھے پھر ہماری باری بھی آگئی کچھ نگت پیسے تھے اور ایک موبائل تھا جس میں کافی سیکرٹ چیزیں تھی چور لے گئے بیگم نے ماشاءاللہ چوروں کے پیچھے کافی دور تک دور لگائے گئے ہمیں ہمارا موبائل واپس کار دو پیسے بے شک لے جاؤ لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بیگم کی اور موبائل کیمس یوت کی وجہ سے ہم نے رپورٹ درج کروائی پنجاب پولیس نے اوسیال پور پولیس نے بہت بہت اچھا تاؤن کیا اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چور بھائی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیں اور کمرز کار کے بتا دیں کہ آپ کو ہمارا موبائل کیسا لگا تھانکس فار وات میں ویڈیو اللہ حافظ تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہے اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو پسند آئیے